اسلام علیکم امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوئی ہوں آج میں آپ لوگوں کو سادھا لوس پجاما سکھا رہی ہوں تھم نیل میں میں لگا دوں گے اس کی ویمج کہ وہ تیار ہو کے کیسے بنتا ہے تو سٹرائٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے ہم لوگ پیج لیں گے آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہو کپڑا لے سکتے ہو اخبار لے سکتے ہو باؤن پیپر پہ بھی آپ لوگ کام کر سکتے ہو تو اس کو سب سے پہلے ہم فولڈ کریں گے فولڈنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر سائز سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاتی رہوں گی سائز آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور اسی طرح آپ نے پھر بنانے سب سے پہلے لمبائی لیتے ہم کسی بھی چیز کی یہ یاد رکھنا ہے کہ بند سائٹ سے لمبائی لیں گے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے ورنہ آپ کا ڈراپ خلط ہو سکتا ہے ہم بند سائٹ سے اس کی لمبائی لیں گے جو کہ ہے 11.5 سنٹی میٹر آپ اس کو اپنے سائز اپنے ناب پہ بھی بنا سکتے ہو اس کے لئے صرف فرق کتنا ہوگا طریقہ آپ نے یہی رکھنے سٹیپ اسی طرح فولڈ کرنے صرف آپ نے لمبائی اپنے سائز کے مطابق لینی ہے چڑھائی جتنا بھی جو سائز ہوگا وہ آپ اپنے سائز کے مطابق لیتے رہو گے اور طریقہ یہی رکھنے آپ کا اپنا بند ہے ہم نے لمبائی لے لی ہے اس کے بعد ہم چڑھائی لیں گے جو کہ ہے 4.6 4.6 سنٹی میٹر دونے سائز میں مارک کر لیتی ہوں 4.6 اس کے ریکٹینگل باکس بنا دے باکس اس لئے بناتے ہیں یہ آپ کی حدود ہوتی ہے اس کے اندر اندر ہی کام کرنا آتا ہے جو سائز لینا ہے اس کے اندر لینا ہے اس کے باہر نہیں جانا ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگ اکسر کنفیوز ہو جاتے ہیں باکس کیوں تو وہ اس لیے ہوتا ہے ایک طرح کی یہ آپ کی باؤنڈری ہے اب چڑھائی بھی لے لیا ہے لمبائی بھی لے لیا ہے اس کے اندر کے سائز لیں گے سب سے پہلے یہ سادھا لوگس پجاما بنا رہے ہیں تو اس سائز کو ہم کنورٹ کریں گے ایکوال 5 پارٹس میں لمبائی کو تو اس کے لیے ہم باکس بنائیں گے 2.5 کے باکس بنائیں گے جو کہ لمبائی کے رخ پہ ہم لوگ مارک کریں گے 2.5 2.5 2.5 تو لاسٹ والا دونوں سائٹ پہ نشان لگا لیے میں نے اب ان کو ہم لوگ میچ کریں گے یہ باکس ہمارے پاس آ جائیں گے دونوں سائٹ پہ 2.5 2.5 کے نشان لگا لیے جو کہ اس طرح کے ہمارے باکس بن جائیں گے یہ ہمیں جب پجامے کا ہم لوگ بنائیں گے نا ٹراپ اس میں ہمیں اس بہت مدد کریں گے یہ باکس یہ باکس ایسے ہی نہیں بنا رہے اب یہ 5 باکس بن گئے 1.2.3.4.5 نیچے والا تھوڑا سا چھوٹا ہوگا اس کی خیر ہے اب یہ یاد رکھنے ہیں اوپر جو فل باکس سہی تیار ہے ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے میانی ہم نے ادھر سے لینی ہے چھوٹے باکس والی سائٹ سے نہیں لینی اس سائٹ پہ ہم لوگ پانچہ رکھیں گے اور میانی ادھر رکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ میانی کا نشان لگا لیتے ہیں ادھر سے میانی آپ نے کہاں تک لینی ہے سیکنڈ باکس تک مطلب ٹو پوائنٹ فائف اور ٹو پوائنٹ فائف کا ہمارے پاس باکس تھا تو یہ میانی کی لمبائی کتنی ہو جائے گی فائف سینٹی میٹر ٹھیک ہے اسی طرح فور پوائنٹ سکس ہم نے اس کی چڑھائی لئی تھی میں ساست لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو نظر آتا ہے اور الیون پوائنٹ فائف ہم نے اس کی لمبائی لئی تھی اور باکس تھا باکس کی میں ادھر لکھ دیتی ہوں ٹو پوائنٹ فائف باکس کی چڑھائی تھی ساتھ میں ایرو بھی لگا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں ایزی رہی جس روک پہ ایرو لگا رہی ہوں سائز اس طرح سے لینا یہ اپنے سیکنڈ باکس پہ میانی بنانی ہے اسی طرح نیچے بھی باکس پہ ہی کام ہوگا اب ہم نے میانی کی چڑھائی لے دی ہیں جو کہ یہ جو لائن ہے اس کے انڈ سے ہم لوگ اگے لیں گے جس کا سائز ہے 0.6 میں نے نشان لگا لیے 0.6 اب ہم اس کو پہلے ہم لوگ لے لیتے ہیں نیفہ جو کہ ہے 0.5 یہ ایکسٹرہ جو آپ لوگ رکھتی ہو نا یہ وہ نشان ہے کیونکہ کپڑے پہ سوری کاغذ پہ فورٹ تو نہیں ہوتا تو اس لیے ہم لوگ اس کو صرف شو کر دیتے ہیں کہ یہ نیفہ ہے تاکہ پروپر ایک ہمیں نظر آئے یہ ہمارا ہو جاتے گا نیفہ جو کہ 0.5 میں یہاں پر ایک دیتی ہے 0.5 میں پین کا استعمال اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے آپ لوگ پینسل سے بنائیے گا یہ ہماری میانی ہو گئی ہے ہم لوگ نیچے سے نشان لگائیں گے پہلے پانچے کا نشان لگائیں لیتے ہیں بند سائٹ سے نشان لگانے 2.3 بند سائٹ سے ہم لوگ نشان لگائیں گے 2.3 صرف مارک کرنے اس کو چھیک ہے کیونکہ یہاں سے کنارہ ہے تو ہمیں لائن لگانے کی ضوعت نہیں ہے اس کے بعد جہاں سے ہم نے میانی لی تھی اس باکس سے سیکنڈ والے سے تھرڈ والے سے ہم لوگ لیں گے گٹنا گٹنے کے چڑھائی بھی اسی طرح بند سائٹ سے کھولی سائٹ کی سائٹ لیں گے 2.9 ہے جو نشان لگا لیں گے اس لائن کے اوپر ایک مارک کر لیں گے کہ یہ 2.9 ہے یہاں پہ ہمیں لکھ بھی دیتی ہیں 2.9 سنٹی میٹر آپ نے ایرو کو فالو کرنا ہے اب ہم نے ان نشانوں کو جھوڑنا ہے پانچے کو گٹنے کے ساتھ جھوڑنا ہے گٹنے کو میانی کے ساتھ جھوڑنا ہے اس کے لئے ہمیں سکیل چاہیے ہوگا سکیل کی مدد سے ہم سٹریٹ لائن سے جھوڑ دیں گے گٹنے کو پانچے کے ساتھ اور میانی کو گٹنے کے ساتھ چاہیے ہوگا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب ہم اس کی شیپ کریں گے یہ لائن جو آپ نے لگائی ہے گٹنے سے میانی کے تک اس کو میانی کر لیں گے کہ یہ کتنی ہے یہ 3.5 ہے اس کا ہاف لیں گے اس کا ہاف آئے گا 1.8 کچھ ہاف پہ مارک کر کے اس کو ہم نے اندر کی طرف پجامے کے اندر کی طرف باہر کی طرف نہیں اندر کی طرف ہم نے اس کو کرنا ہے 0.2 0.2 ہم ایسے میر کرتے ہیں یہ لائنس ہیں میر مینٹس سینٹی میٹر جو چھوٹی لائنس ہوتی ہیں ان کو سینٹی میٹر بولتے ہیں اور یہ جو بڑی ہیں ان کو انچس بولتے ہیں آپ لوگ اسی سائز جو سائز میں نے یہاں پہ سنٹی میٹر ملیا وہی سائز انچس میں لوگ ہے تو آپ کا تھوڑا بن جائے گا آپ لوگوں کو کام کرنے میں آسان ہی ہوگی اور 0.5 اور 0.26 وہ ہم پہلی لائنس لیتے ہیں یہ جو لائنس بنی ہوئی ہیں ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 0.3 ہے تو کاؤنٹ کیسے کرنا ہے جیسے یہ لائنس لگی ہے جیسے کہ 0.2 ہے تو ہم نے ان دو لائنس کو کاؤنٹ کرنا ہے یہ 0.2 ہے سکیل کے اوپر میں لوگوں کو سمجھانے کے لئے ایک ویڈیو بنا دوں گی کہ آپ لوگوں نے سنٹی میٹر پہ کیسے سائز لینا ہے انچس پہ کیسے لینا ہے ویسے سائز کیسے لیتے ہیں جن کو مطلب بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ سائز کیسے لیا جاتا ہے تو وہ بھی میں تفصیل سے آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے کام کی طرف یہ 0.2 تھا تو 0.2 اسی طرح ہم نے 2 لائنس کو اوپر یہ 0.2 کی لائن میں یہاں سے سٹارٹ ہوگی اور یہاں پہ اس کا اینڈ ہو گا یہ 0.2 لائن لگانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ لوگ گلائی بہت اندر سے نہ کر دوں جیسے کہ یہ ٹھیک ہے اس لائن کے برابر لائن لگانی ہے گلائی کے اوپر نہیں جانی چاہی ایس کچھ اس طرح ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ یہ 0.2 کی لائن نہیں ہوگی تو آپ لوگ گلائی یہاں سے کر دوگے تو یہ صرف ایک حدود ہے شیپ کے لئے یہ آپ کا سادھا نوس پجامہ تیار ہے یہ بہت سمپل ہے آپ اس اپنے سائز کے مطابق بھی بنا سکتے سائز اپنا لینا ہے طریقہ یہ رکھ ہے سائز کے اور سکیل وغیرہ میں آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا دوں گے انفرمیٹیو آپ دیکھ لیں چاہئے کیسے میں یہ کرتے ہے کیسے سائز لیا جاتا ہے وغیرہ اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ میرے پاس سنگل تھا اس کے اندر میں ایک اور پیش ڈال دیتی ہوں لیکن دھیان رہے کہ گلائی اس سائیڈ پہ آئی کھلی سائیڈ میں آنی کی سائیڈ آنی چاہیے گلائی کی سائیڈ یہ بند سائیڈ آنی چاہیے بند سائیڈ سائیڈ تقریبہ اتنا آجائے سائیڈ اس کو اب میں اس کے اندر رکھتی ہوں یہ بھی تھوڑا زیادہ ہے اس کو ہم اس کی کٹنگ کرتے کٹنگ کیسے کرنی کٹنگ ہمیشہ شیپ پہ ہوتی گئے یہ جو اس کی شیپ بن رہی ہے پانچے سے گھوٹنے تک گھوٹنے کی یہاں سے نشان پہ ہوتی ہے جو نشان لگائیں ہم لوگ کٹنگ کرتے ہوں اس لئے کیونکہ ڈراف جب بڑے پیمانے پہ کام ہوتا ہے تو ڈیلی ڈیلی کٹنگ نشان لگانا کٹنگ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے ڈراف بنا کے رکھ لئے جاتے ہیں تو ڈراف کرنا کرنا موسیقی کرنا 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 یہ ہماری cutting ہو گئی ہے چھوٹا سا loose پجامہ بن گئے یہ سادھا loose پجامہ ہے چوڑی تار پجامے وہ طرح کے پجامے ہوتے ہیں یہ ہمارا سادھا loose پجامہ ہے اس کو میں جوڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی step جو آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ مجھے comment box میں پوچھ سکتے ہیں تو اس کو جوڑنا بہت easy ہے میانی جوڑیں گے ہم لوگ اس کی تو اس طرح سے دونوں اس کو ایسے رکھیں میانی کی سلائل لگے گی پھر اس کے بعد ہم لوگ اس طرح اس کو کھولتے ہیں جو اس سے یہ اس طرح shape میں آ جائے گا کیونکہ یہ loose ہے تو یہاں سے یہ loose ہوگا یہاں سے تھوڑا سا اندر پانچے فول کر کے اور یہ آپ لوگوں نے راؤنڈ میں سلائل لگا کے نیفہ فول کر دینا یہ آپ کی سٹیجنگ بھی ہو جائے گی پہلے آپ کٹنگ کرنا آجائے تو آپ لوگ سٹیجنگ سلائل ہر کو لگا لیتا ہے تقریبا سارا سادہ loose پجاما تیار ہے سائز میں اینڈ پہ پچھر شیئر کر دوں گے آپ کے ساتھ کیسے بنایاں کیسے ایرو میں نے لگائے تھے کیونکہ کٹنگ ہو گیا ہے تو اس کا ایکسرا سارا سائز نکل گیا ہے تو اس لئے اینڈ پہ میں کر دوں گے آپ لوگ ہاں سے دیکھ کے اس کو پاپی کر سکتے ہو اگر آج کے لئے جا سکتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ